اس کے خلاف اگر کسی نے جنگ لڑی ہے کسی ملک کے لیڈر نے تو وہ عمران خان صاحب تھے وزیراعظم پاکستان کی احسیت سے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ یو اینو کے پلیٹ فارم پہ دولت مشترکہ کا پلیٹ فارم ہو یورپی یونین کا پلیٹ فارم ہو سار کا پلیٹ فارم ہو کسی لیول کا بھی آپ کا نشنل انٹرنیشنل یا ریجنل پلیٹ فارم ہو اس پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کی جنگ لڑی اس پہ کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایک جناب ماحول بنایا ہوتا تھا اس کے خلاف انہوں نے سٹرگل کی اور پھر پندرہ مارچ کا دن یو اینو کے اندر تیہ کر دیا گیا اس حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیڈر عمران خان کی یہ ڈسٹنگشن ہو اس لیڈر کی قیادت میں چودری پرویز لائی صاحب نے یہ جو کرنامہ سر احیان دیا ہے یہ قابل ست تحسین ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے اثرات پنجاب کے اندر کم از کم ان ہزاروں فیملیز لاکھوں فیملیز کے جو پرائیویٹ سطح کے اوپر سودی جناب مافیا کہ جناب شکنیے میں قصے ہوئے ہیں ان سے انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ نجات ملے گی اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج ہم نے اسمبلی کے اندر ایک وہ بل دوبارہ پاس کیا ہے جو انہوں نے اسمبلی کے پورے سٹاف کو وزارت قانون کے اندر کر دیا تھا ہم نے دوبارہ اس کو اوریجنل حالت کے اندر بحال کیا لیکن وہ بل گورنر صاحب کے پاس گیا لیکن گورنر صاحب نے شاید اوپر سے بیگم صفدہ روان صاحبہ کی اور سلطان مجبور الدین شباز شریف صاحب کی انسٹرکشن تھی انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا آج دوبارہ اس کو یونینیمیسلی پاس کیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے اندر تمام ایوان کے ممران نے متفقہ طور پر ایک میسج بھیجا ہے راجہ بشارت صاحب نے بھی وزیر پارلیمانی امور کی حیثیت سے انہیں میسج دیا ہے اور پوری حکومت نے میسج دیا ہے کہ خدارہ گورنر صاحب پنجاب کی عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہم کریں گے تو اس کے رستے میں آپ نے رکاوٹ نہیں بننا آپ نے اپنا موں کالا نہیں کرنا ہم اس وقت یہاں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں کسی خاندان کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر ہم کوئی آل شریف یا آل زرداری یا ہم ان کی اطاعت اور خدمت کے لیے یہاں نہیں آئے ہم پنجاب کی عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور اس خدمت کو سن انجام دینے کے لیے جس قسم کی قانون سازی اور پالیسی میکنگ وہ ہم کریں گے تو آپ کا آئینی اور قانونی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے محمد اور ماون ثابت ہو اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں نہ کہ آپ اس کے رستے کے اندر رکاوٹ کھڑی کریں تو آج یہ میسج بھی ہم نے گورنر کو دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ گورنر اس میسج کو جو ہے وہ تھوڑے کو جا وہ زیادہ سمجھیں گے اچھا چونہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچیس مائی کو جو واقع ہوا تھا پیٹی آئی کے برکروں کے ساتھ اس کے اوپر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بیوروکریٹ ہیں طاقتور وہ سپارسین کرا کر وہ بچ گئے وہ سائٹ پہ ہو گئے کچھ لوگ اس کی ذات میں آ گئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلا تفریق وہ کاروائی کہاں تک پہنچی ہے اور ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں ان کو برخواست کیا ہے نوکری سے اور کتنے لوگ ہیں وہ جیل میں دیکھیں جب اقتدار کے اندر ہم آئے تھے پنجاب میں فوری طور پر انٹی وکٹیمائزیشن کمیٹی بنی ہے مسلسل وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اچھا خاصا ڈیٹا ایک کٹھا کر لیا ہے جو جو لوگ حد درجہ وائلیشن کے مرتقب ہوئے تھے حد درجہ جیسے وہ فیصلہ باد کے ایک ساب انسپیکٹر جس نے ایک خاتون کے اوپر پسٹل تارا تھا وہ نوکری سے برخواست ہو گئے اسی طریقے سے اور بی سیو ایس ایچ اوز ایس پی ڈی ایس پی ہیں ڈی آئی جیز ہیں جن کو جناب پوسٹنگ ٹراسفر اور ان کو جناب ان کے خلاف تعدیبی کروائی شروع کر دی جئی ہے تو آپ بے غم رہیں اس ایشو کے اوپر کوئی کا پرومائز نہیں ہے اور نہ کوئی انتقامی سیاست ہے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کا اس وجہ سے اعتصاب کر رہے ہیں کہ اقتدار صدا کسی پارٹی کا نہیں ہوتا نہ کسی شخصیت کا ہوتا ہے آج اگر ہمارا اقتدار ہے کل کسی اور پارٹی کا ہوگا تو کم از کم ایسی روایت نہیں پڑنی چاہیے ہمارے صوبے کے اندر اور ملک کے اندر کہ پولیس اور انظامیہ اور بیوروکریسی خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے اور شخصیات کو خوش کرنے کے لیے آئین اور کانون کی دھجیاں اڑا ہے اس میں یہ ساری موڈیلٹیز آپ سامنے آ جائیں گی اس کانون کی اور آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ کانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کانون کا غلط استعمال نہیں ہوگا وہ جو پرائیوٹ لیول پہ جینا ہم نے بیسیوں کیس ڈیل کیا ہوا ہے پچھلے پچیس تیس سالوں کے اندر یہ بیچاری غریب خواتین بیوہ عورتیں ہیں غریب گھرانے ہیں جو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ جینا سود پہ پیسہ لیتے ہیں وہ پانچ لاکھ ادھر ہی رہتا ہے وہ سود اوپر چٹتا چٹتا وہ دس لاکھ تک جانا وہ ان کی اماؤنٹ پہن جاتی ہے اور پیسے بھی اچھے خاصے وہ پانچ چھے لاکھ دے چکے ہوتے ہیں عجیب قسم کا جانا ایک نیگٹیو سا یعنی یہ سود کا مافیا ہے سودی مافیا وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں وہ غریب گھرانے کہ جائیں تو کدھر جائیں پیسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں دیتے بھی جا رہے ہیں مطلب ہے کہ جس نے دو لاکھ روپے لیا اب پانچ لاکھ روپے اس کے ذمہ واجب الادا ہے اور وہ چار لاکھ دے چکا ہے دلچسپ آپ کے سامنے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سر پکڑنے والی سائنس ہے یہ سودی مافیا کی انہیں پتہ ہے کہ یہ یک مجھ تو واپس کر نہیں سکتے یہ گھرانے پھر کوئی ان کا مکان کے اوپر قبضہ کرتا ہے کوئی جان مال اور عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو بلکل پوری پری ریکوزٹ پوری کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر جیو ہے کہ شہباز گل کی یہ گوونر کا سمجھ کی مستیاری کا جو معاملہ تھا وہ ایوان اقبال میں نے اس کو جو کیا تھا تو کیا اُکر کیا جناس چلنے والا ایک جناس ایوان اقبال میں چل رہا تھا ایک بنجاب اسمجھ میں چل رہا تھا کیا وہ چلنے والا اجراز پھر غیر قانونی کا جو سنکر صاحب اپنے طور پر چلا رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اجلاس وہی ہے جو اسمبلی کے اندر تھا اور اجلاس وہی ہے جو سپیکر نے جناب کال کیا ہے آئین اور قانون جو ہے وہ سپیکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اتھارٹی نہیں دیتا کہ وہ کوئی اسمبلی کا اجلاس بلائے اور جب تک سپیکر جو ہے پرو روگ نہ کر دے اجلاس غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی نہ کر دے اس کے بعد اگر کال کرنا ہے تو وہ گورنر کی اتھارٹی ہوتی ہے تو اجلاس تو ریگلر چل رہا تھا پرو روگ تو ہوا ہی نہیں تھا وہ تو جناب ملتوی ہو رہا تھا غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں ہو رہا تھا اجنڈ ہو رہا تھا اب اجنڈ اور پرو روگ میں وہ فرق ہے اجنڈ تو ہوتا رہے گا جناب وہ ایک اجلاس ہے جو اجنڈ ہوتا ہے پرو روگ جو ہے وہ اجلاس ختم ہوتا ہے اب اکتالیسوہ اجلاس اگر سپوس چل رہا ہے لگاتار تو سپیکر کی اتھارٹی ہے جب تک وہ اس کو پرو روگ نہیں کرے گا گورنر کس طریقے سے اجلاس کے یہاں سے اٹھا کے جانا وہ چیچو کی ملیاں لے جائے یا ایوان اکبال لے جائے تو وہ والا اجلاس جاں وہ غیر کر رہا ہے شہباز گل جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کی حکومت تو آپ کی پنجاب میں ہے کون کر رہا ہے دوسری بات نواز شریف کے اعلان کے بعد لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کی جو تحریر ماں تھے ان کی ٹانگیں کاب رہی ہیں کیا کہیں گے آپ کیا کاب رہے ہیں شہباز گل پر جو تشدد ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے پنجاب میں تو آپ کی گورن ہے کون تشدد کر رہا ہے شہباز گل کے اوپر تشدد جو ہے وہ تھانے کے اندر ہوا ہے اور تھانا جانا وہ آپ کا اسلام آباد کا ہے اور ایف آئی اے کی جانب کسٹڈی ہے اور ایف آئی اے کا تھانا ہے اسلام آباد کا تھانا ہے پنجاب کے کسی تھانے کے اندر یا کسی جیل کے اندر جانب پرمائیے گا ایک پکڑو پکڑو چل 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 Cs